کوئی بھی شخصیت ہو اگر اس میں یہ تین صفات ہو تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تب بھی آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کسی بھی شخصیت سے محبت تین وجوہات سے ہو جاتی ہے عموماً کوئی بھی شخصیت ہو اگر اس میں یہ تین صفات ہو تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تب بھی آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کیا پہلا یہ کہ اس کے اندر صفات اور کمالات بہت زیادہ ہو اس کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہو بہت ذہین فتین ہو بڑا انٹیلیجنٹ ہو تو آپ کو اس سے ایک محبت تعلق ہوتا ہے آپ اس سے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے عام طور پر جو بچے کلاس میں فرسٹ آنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ مو نہیں لگاتے ہیں ان کو پتا ہے ہمارے اندر یہ خوبی ہے اور دوسرے بچے کوشش کرتے ہیں ان سے تعلق بنانے کی تو کسی کے اندر بھی صفات کمالات ہو تو اس کی ان صفات کی وجہ سے اس سے محبت اور انس پیدا ہو جاتے ہیں دوسری وجہ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے کوئی شخصیت بہت حسین ہو جمیل ہو انسان کو اچھا لگتا ہے کہ میرا اس سے تعلق ہونا چاہیے اب حسینوں سے محبت اور تعلق بنانے کے بارے میں مجھے آپ کو زیادہ سمجھانی کی ضرورت نہیں ہے اشاءاللہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں تو بہرحال یہ بھی ایک صفت ہے کہ اگر کسی کے اندر اس کو جمال ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس سے انس اور محبت ہو جاتی ہے اور تیسری صفت کہ اگر کسی کے آپ کے اوپر احسانات بہت زیادہ ہو تو ان احسانات کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کے لئے محبت پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھیں صفات یا کمالات ہو تو محبت ہو جاتی ہے حسن و جمال ہو تو محبت ہو جاتی ہے یا اس ہستی کے آپ پر احسانات ہو تو بھی آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی باقی تمام صفات اپنی جگہ اور یہ تینوں صفات جو آپ کے سامنے رکھی یہ اللہ رب العزت کے اندر باکمال درجہ کے اندر ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر